بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں تحریکی عدم اعتماد کے بعد دنیا پر کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئے بلخصوص امریکہ کی نظریں پاکستان پر جمع ہوئی ہیں آج دیاروں کی جانب سے امریکہ کی غلامی نہ کرنے کے سوال پر ترجمان وائٹ ہاؤس کا رد عمل سامنے آیا دیاروں ایمان خان کی جانب سے غلامی نہ کرنے کے بیان پر ترجمان وائٹ ہاؤس نے تدسرے سے پریز کیا پریس بریفنگ کے دوران صحافی کے سوال پر جیل ساکی نے جوہا دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ترین تعلقات ہیں سوالتی ذائع سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو جانب رکھیں گے امریکی صدر دیاروں ایمان خان کے چلی فون کارک کی ترخواست کیوں نے لے رہے کہ سوال پر ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ ان کے پاس خون کارکی ترخواست کے حوالے سے تفصیلات نہیں ہیں یاد رہے کہ کچھ پرسہ قبل بریفنگ کے بشیر پرائی قوم اسلام تھی مہید یوسف کے حوالے سے ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں مہید یوسف کی جانب سے شکایت کی گئی تھی کہ امریکی صدر نے افغانستان کی معاملے پر زیادم امران خان کو فون تک نہیں کیا تاہم مہید یوسف نے افضاد کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے اس قسم کی کوئی شکایت نہیں کی ناظرم شاید رہے کہ زیادم پاکستان امران خان کے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تلقات اچھے تھے لیکن بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ زیادم پاکستان کی تلقات شروع سے اچھے نہیں رہے اور زیادم نے امریکہ کو غلامی کو ماننے سے جا بچا انکار کیا جس پر امریکہ کی انتظامیہ زیادم پاکستان سے ڈالا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی نظریں پاکستان پر ہیں اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ زیادم پاکستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کسی طرح کامیاب ہو سکے موسیقی